دریافت فرمایا ہے کہ مولانا صاحب نے محلے کی مسجد میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ کبھی بھی دو سالاً جمع نہیں ہوتے تھے تو سنت کیا ہے جن صاحب نے بھی یہ بیان فرمایا ہے شاید انہوں نے حدیث پڑھی نہیں اور انہیں چاہیے کہ جس مرضی پہ جھوٹ بولیں حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بولیں جان بوجھ کے بولیں اللہ تعالیٰ بچائے غلطی سے بولیں تو کیوں غلطی ہے اس دیئے کہ پڑھنا نہیں نا اس دیئے کہ فرصت ہو اپنے مریدوں سے فرصت ہو اپنے خوش آمد کرنے والے اور ان لوگوں کی مجلسوں سے تو کچھ پڑھیں نا حدیث شریف کا حوالہ دے کہ بخاری بھی نہیں پڑھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھائے لونین دو رنگوں کا جمع کرنا تامین دو سالنوں کا جمع کرنا دو کھانوں کا جمع کرنا یہی باپ پھر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بھی باندھائے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پہ دو سالن جمع ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجور ایک ہاتھ میں لی اور دوسرے میں تربوز لیا اور فرمایا میں دونوں کو ملا کر کھاتا ہوں کہ اس زمانے کے طب کے مطابق فرمایا اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور اس کی تاثیر تربوز کی وہ ٹھنڈی ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک دوسرے کو نارمل کر دیتی ہیں موتدل کر دیتی ہیں نسائی کی روایت میں آتا ہے ام المومنین ازدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میری والدہ جب میری منگنی ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے گی اور اتنی دبلی پتلی سی تو ہے میری والدہ نے پھر مجھے کھجوریں اور تربوز یہ چیزیں ملا کر کھلانا شروع کی یہاں تک کہ میرے جسم میں چربی کا اضافہ ہو گیا پھر میری شادی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے یہی چیزیں کھلاتے تھے اور میرے والدین کو بھی فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ملا کر کھلاو یہ سب روایات آپ کو نسائی میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرعہ میں جہاں دو سالن کھانے پر بحث کی ہے یہ سب وہاں مل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھے چیزیں ایسی تھی جس کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے کبھی کھجور اپنی جگہ پہ قائم رہتی تھی چھے روایات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیرہ بھی کھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کھجور کے ساتھ تروں کا استعمال فرماتے تھے تیسری چیز حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خربوزے کا استعمال فرماتے تھے چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تربوز کا استعمال فرماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ دودھ کا استعمال فرماتے تھے یعنی کھجوریں ہوتی تھیں کھا لیتے تھے اور اوپر سے دودھ پی لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھن اور کھجور دونوں بے یک وقت استعمال فرمائی ہیں مکھن کے مطلق تو بلکہ فرمایا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو کون کہتا ہے کہ حضور ایک دست اللہ علیہ وسلم کیاں دو سال انجمانی ہوتے تھے اس نے حدیث شریف نہیں پڑھی کیا ضرورت ہے جھوٹ پکنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی کھانے کی ان کے سامنے بھی کھایا گیا کسی کو منعہ نہیں فرمایا یہ الگ بات ہے کہ بعد کے صوفیہ نے مشایخ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کیوں دی ہے وہ کہتے ہیں کم خرچ کرو کم استعمال کرو پیسہ بچاؤ کسی کام آ جائے گا اس لیے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں زیادہ قسم قسم کے کھانے کھاؤ گے تو تمہارا مٹاپا کہاں جائے گا وغیرہ وغیرہ آرے کیا اپنی اپنی کوئی نہ کوئی حکمت ہے لیکن حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو دو سالن کھاتے رہے ہیں